پیش خدمت ہے ایک جاسوسی کہانی جولائی کا مہینہ ہر اس شخص کے لیے نوید لے کر کیلینڈر میں اپنے قدم جماتا ہے جو مئی اور جون کی گرمی سے تنگ آ چکے ہوں ایک طرف آموں کی بہار اور دوسری طرف بادلوں کے برسنے کے بعد آسمان پر کوسے کزاہ برستی بارش سے ہر کوئی لطف اندوز ہوتا ہے بچے باہر سڑکوں پر نکل آتے ہیں اور خواتین گھر کے آنگن کو ہی اپنا مسکن بنا کر بارش کی تیز مونوں سے خود کو سہراب کرتی ہیں اور پھر شام کی چائے کے ساتھ گرمہ گرم پکوڑوں کو کون بھول سکتا ہے یہ ان دنوں کی بات ہے جب میں انویسٹیگیشن ونگ فیصلہ باد میں ڈی ایس پی تھا برسات کا موسم تھا اور ان دنوں بادل خوب اپنے جوبن پر تھے پچھلے کئی دنوں سے متحرک بادلوں نے پورا شہر جلتھل کیا ہوا تھا ہمارے ہاں اگر ایک دو دن برسات برس جائے تو سمجھو سمندر شہر میں داخل ہو چکا ہے نظام زندگی رکھ سجاتا ہے اور سکولوں کالیجوں اور دفتروں میں حاضری نہ ہونے کے برابر ہو جاتی ہے وہ بھی ایسی ہی ایک صبح تھی ساری رات بادل برس برس کر اب تھک چکے تھے اور سورج کو اپنے حصار میں لیے چہل قدمی کر رہے تھے بادلوں کی اس چہل قدمی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے سورج کبھی کبھی سرکشی کرتا اور اپنا دیدار زمین کے مکینوں کو کروا تھا سورج کی کرنے خلا کے سفر تیہ کرنے کے بعد جب زمین پر پڑتیں تو منظر دلکش بناتیں میں بھی آفیس تھوڑی دیر سے پہنچا پہنچتے ہی ہمیں اطلاع ملی کہ ایک جوان لڑکی اپنے ہی گھر میں قتل ہو گئی ہے ہم نے نفری تیار کی اور موقع واردات کی طرف چل پڑے پچھلے دو دنوں سے لگتار بارش کی وجہ سے اکثر سڑکیں چھیل سا جیسا منظر پیش کر رہی تھی بارش کا کوئی فیدہ ہو یا نہ ہو پر اتنا ضرور ہوتا ہے سب درخت پھول پودے نکھر جاتے ہیں ورنہ تو گاڑیوں کے دھوئے نے پھول پودوں کی شکل ہی بدل کر رکھ دی ہے کچھ ہی دیر بعد ہم موقع واردات پر پہنچ گئے وہ ایک کنال کا خوبصورت گھر تھا جو اپنے مکینوں کی امارت کے گیت گا رہا تھا مین گیٹ کے بائیں طرف نہائیت خوبصورت باغیچہ جو ساری رات بارش میں غسل کرنے کے بعد جنت کا منظر پیش کر رہا تھا کیاریاں نہائیت سلیکے سے سجی تھی رنگ برنگے پھولوں کے علاوہ چند موسمی سبزیاں اور پھلوں کے درخت بھی دیکھے جا سکتے تھے ایک کونے پر چھوٹی سی ارد گرد ترچی ایٹوں کی باڑ بیتا ہوا پانے کسی قدرتی آبشار کا گمان پیش کر رہا تھا کار پورچ سے گزر کر میں اندرونی دروازے کی طرف بڑھا اندرونی دروازہ خوبصورت نگار والی لکڑی اور سبز رنگ کے کانچ کا بنا ہوا تھا بائیں طرح والا ایک کانچ ٹوٹا ہوا تھا دیکھ کر معلوم ہوتا تھا کہ قاتل نے اسے ٹوڑا اور ہاتھ اندر لے جا کر لکڑ کھول دیا جس نے بھی یہ کانچ ٹوڑا وہ لیفٹ ہینڈ ہے میں نے ٹوٹے ہوئے کانچ کو دیکھ کر کہا یہ کیسے کہہ سکتے ہیں آپ میرے اسسسٹنٹ انسپیکٹر یاسر نے پوچھا لیفٹ ہینڈ بائیں طرف کا کانچ ٹوڑ کر اپنا بائیں ہاتھ اندر ڈال کر لکڑ کھولے گا بائیں طرف والا کانچ ٹوڑ کر کبھی بھی بائیں ہاتھ ٹھیک سے اندر نہیں جا سکے گا میں نے اندر داقل ہوتے ہوئے یاسر کو سمجھایا پھر میں اندر بڑھا اور دیکھا کہ ڈرائنگ روم کا تمام سامان بکھرا پڑا ہے جیسے قاتل اور مقتولہ کے درمیان زبردست چھینہ جھپٹی ہوئی ہو ڈرائنگ روم میں بچھا سرخ کالین اور اس پر ایک خوبصورت ہسینہ کی لاش آج سے پہلے جو کالین اس حسینہ کے قدم بوسی کرتا تھا اب اسی حسینہ کو اپنی آگوش میں لیے ہوئے تھا لاش شب خوابی کے لباس میں تھی جو اکثر جگہ سے پھٹ چکا تھا فرانزک ٹین نے لاش کے گرد ہلکہ بنا دیا تھا مقتولہ کی عمر تقریباً تیس سال تھی قتل پیٹ میں چاکو مار کر کیا گیا تھا اور مرنے والی کا نام سادیہ سفیر تھا سادیہ کے جسم پر اور بھی چوٹ کے نشانات تھے جس کا مطلب تھا کہ اس نے مرنے سے پہلے کافی جدو جہد کی ہوگی میں بیٹروم کی طرف بڑھا بیٹروم میں بھی بے ترتیبی نظر آئی تجوری کا دروازہ کھلا ہوا تھا اور اندر سے خالی تھی یہ عورت اکیلی رہتی تھی میں نے یاسر سے پوچھا نہیں سر اس کا شوہر بھی ساتھ رہتا تھا لیکن وہ دو دن سے کاروبار کے سلسلے میں لاہور گیا ہوا ہے اور اس کو اطلاع کر دی گئی ہے کسی بھی ٹائم آ سکتا ہے لاش سب سے پہلے کس نے دیکھی اور پولیس کو کس نے خبر کی صبح آٹھ بجے گھر کی ملازمہ صفائی کرنے آتی ہے آج جیسے ہی وہ آئی لاش دیکھ کر مقامی پولیس اسٹیشن فون کر دیا بلاؤ اسے میں نے کمرے کی طرف جائزہ لیتے ہوئے کانسٹیبل کو ملازمہ کو بلانے بھیجا چند لمحوں بعد ایک پینتیس چھتیس سالہ عورت میرے سامنے پریشان حالت میں موجود تھی جی بی بی کیا نام ہے آپ کا اور آپ نے کیا دیکھا سب تفصیل سے بتاؤ میں نے پوچھا صاحب جی میرا نام کلسوم ہے میں کافی ٹائم سے یہاں کام کر رہی ہوں روزانہ صبح آٹھ بجے میں گھر آتی ہوں صفائی کرتی ہوں اور برطن دھو کر چلی جاتی ہوں سادیا بی بی ہمیشہ میرے آنے سے پہلے ہی اٹھ جاتی ہیں سفیر صاحب اکثر میرے آنے سے پہلے ہی کام پر چلے جاتے ہیں آج بھی میں اپنے وقت کے مطابق آٹھ بجے آئی دروازہ کھولا ہوا تھا پر شیشہ ٹوٹا ہوا تھا میں دیکھ کر گھبرا گئی اور جب ڈرتے ڈرتے اندر داخل ہوئی تو دیکھا کہ بی بی جی اس حالت میں اتنا کہا اور وہ دوبتہ آنکھوں سے لگائے رونے لگی اس کے علاوہ ماں باپ سات سسر بچے میں نے کلسوم سے پوچھا ابھی ان کی اولاد نہیں ہوئی تھی اور صفیر صاحب کے والدین تو ملک سے باہر ہیں سادیا بی بی کے گھر والے اسی شہر میں رہتے ہیں دونوں میاں بی بی میں کیسا تعلق تھا میں نے پوچھا میں تو زیادہ ان باتوں پر دھیان نہیں دیتی لیکن ایسا لگتا تھا کہ دونوں میں تعلق زیادہ اچھا نہیں ہے صفیر صاحب اکثر غصے میں رہتے تھے ویسے بھی جب میں آتی تھی زیادہ تر صاحب کام پر جا چکے ہوتے تھے اور سادیا بی بی موبائل یا کمپیوٹر پر ہی مصروف رہتی تھی ٹھیک ہے آپ اپنا نام پتہ لکھوا دیں اگر آپ کی ضرورت ہوئی تو پیغام بھیجوا دیں گے اتنا کہہ کر میں نے یاسر کی طرف دیکھا اور بولا کیا لگتا ہے مجھے تو یہ چوری کی واردات لگتی ہے چور جانتا تھا کہ عورت گھر میں اکیلی ہے وہ رات کے کسی پہر دیوار پھلان کر اندر آیا اندرونی دربازے کا کانچ توڑ کر لاکھ کھولا اندر داخل ہوا کانچ ٹوٹنے کی آواز سے سادیا کی آنکھ کھل گئی دونوں میں ہاتھا پائی ہوئی اور آخر کار چور عورت کو قتل کرنے میں کامیاب ہو گیا پھر اس نے تیجوری کھولی اور چوری کر کے فرار ہو گیا یاسر نے پوری واردات کا نقشہ اپنے مطابق کھینچ دیا واردات اتنی سمپل نہیں ہے یاسر صاحب جتنی کے آپ نے بنا دی ہے یہ سفیر کو فون کر کے پوچھو کہ کتنی دیر میں واپس آ رہا ہے جی میں کرتا ہوں یاسر نے اپنا موبائل جیب سے نکال کر کہا اب میں فرانزک ٹیم کی طرف متوجہ ہوا فنگر پرنٹس کی کیا خبر ہے کچھ فنگر پرنٹس ملے تو ہیں لیکن ان میں سے قاتل کے پرنٹس ہیں یا نہیں وہ تو لیب جا کر ہی پتا چل سکے گا فرانزک ٹیم کی عملے میں سے ایک نے کہا قتل کس ٹائم ہوا ہوگا میں نے فرانزک ٹاکٹر سے پوچھا جو اس ٹائم لاش کا بخوبی معاینہ کر رہے تھے لاش دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ قتل چھ سات گھنٹے قبل یعنی رات دو سے تین بجے کے درمیان ہوا ہوگا ایک اور بات مقتولہ کے ناقنوں میں کچھ ماس کے ٹکڑے نظر آ رہے ہیں جو یقیناً قاتل کے ہوں گے ہاتھا پائی کرتے ہوئے قاتل کی جلد پر خراش لازمی آئی ہوگی باقی تفصیل تو پوسٹ مارٹم کرنے کے بعد ہی دے سکوں گا فرانزک ٹاکٹر شفیق نے بتایا پھر میں باہر نکل گیا کرائم سین کی مقصود پیلی ٹیپ پورے گھر کو اپنے حصار میں لے چکی تھی آس پاس کے کچھ مکین باہر کھڑے آپس میں قتل کے بارے میں باتیں کر رہے تھے مجھے قریب آتا دیکھ کر خاموش ہو گئے میری طرف ایسی نظروں سے دیکھنے لگے جیسے قتل کے بارے میں میں تجسس کا شکار ہوں کسی نے کل رات دو سے چار کے درمیان کچھ خاص دیکھا یا کوئی غیر معمولی بات محسوس کی ہو میں نے قریب چار بچ کر دس منٹ پر کسی کو گھر سے نکلتے دیکھا تھا مجھے لگا کہ سفیر ہوگا اس لیے زیادہ دھیان نہیں دیا ایک بڑی عمر کے آدمی میرے قریب آئے ٹائم کے بارے میں اتنا یقین سے کیسے کہہ سکتے ہیں آپ اصل میں چار بچ کر بیس منٹ پر فجر کی جماعت کھڑی ہو جاتی ہے اور میں گھر سے اسی وقت باہر نکلتا ہوں اس لیے ٹائم کے بارے میں اتنے وسوق سے کہہ سکتا ہوں اس کے علاوہ کسی نے کچھ دیکھا یا کچھ سنا میں نے آواز لگائی یہ ظہیر ان کے گھر کے بلکل سامنے رہتا ہے اور ہر وقت بالکونی اور اپنی کھڑکی سے تاکہ جھاکی کرتا رہتا ہے صبح پونے چار بجے جب میں اٹھا تو میں نے اسے بالکونی میں بیٹھا ہوا دیکھا تھا اسی بزرگ نے نفرت سے ایک نوجوان کی طرف اشارہ کیا وہ پچیس چھبیس سال کا نوجوان تھا اچھا لباس زیبتن کیا ہوا تھا اور دائیں ہاتھ میں خوبصورت راڈو کی گھڑی باندھ رکھی تھی اپنی طرف اشارہ دیکھتے ہوئے ایک دم سے وہ گھبرا گیا وہ گھبراتے گھبراتے بولا یہ ٹھیک ہے کہ میں اکثر بالکونی میں بیٹھتا ہوں اور کل رات بھی بالکونی میں موجود تھا لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں میں کسی کا بھی کون کر دوں گا انکل کیسی باتیں کرتے ہیں آپ زہیر تل ملا گیا ان کو چھوڑیں اور آپ مجھے بتائیں آپ نے کچھ دیکھا کیا میں نے زہیر سے پوچھا میں نے قریب ساڑھے تین بجے کسی کو تیلی سے سفیر کے گھر کی جانب دوڑتے ہوئے دیکھا تھا مجھے لگا شاید سفیر ہی ہوگا اور تیز بارش کی وجہ سے بھیگ کر اپنے گھر پہنچنا چاہتا ہوگا میرا گھر ان کے گھر کے بلکل سامنے ہے میں بالکونی میں بیٹھا بارش سے لطف اندوز ہو رہا تھا کچھ دیر سوچنے کے بعد وہ بولا تو آپ نے دیکھا نہیں کہ وہ گھر میں داخل کیسے ہوا تھا میں نے پوچھا نہیں میں نے ایک آدمی کو سڑک پر دوڑتے ہوئے اور گھر کے مین گیٹ پر رکھتے ہوئے دیکھا تھا پھر میں اسی ٹائم کسی کام سے اندر چلا گیا اور آپ ٹائم کے بارے میں اتنا یقین سے کیسے کہہ سکتے ہیں میں زہیر کی طرف متوجہ ہوا وہ جی پچھلی گلی کی مسجد سے آزان کی آواز آ رہی تھی میں بالکونی میں بیٹھا آزان سن رہا تھا اور بارش کا نظارہ لے رہا تھا کمال کے ہمسائے تھے ایک نے آزان اور ایک نے جماعت کے وقت کے حساب سے قاتل کے گھر میں داخل ہونے اور باہر نکلنے کے وقت کا سراغ دیا تھا پھر باقی کی ضروری تفصیلات نوٹ کرنے کے بعد لاش کو فرنزک لیب بھیجوا دیا گیا اور میں یاسر کو لے کر گھر کا چاروں طرف سے جائزہ لینے لگا جب ہم گھر کی پچھلی طرف پہنچے تو دیکھا پیچھے کا پلوٹ خالی تھا میں دیوار پر چڑھا اور دوسری طرف دیکھنے لگا دیوار کے پاس مجھے ایک چمکتی ہوئی چیز نظر آئی میں دوسری طرف کود گیا اور وہ چیز احتیاط سے اٹھا کر پلاسٹک بیگ میں ڈال دی بارہ بجے کے قریب ہلکی ہلکی بوندہ باندی ہو رہی تھی میں اپنے آفس کی کھٹکی میں کھڑا سرگٹ کا کش لیتا ہوا بیرونی منظر دیکھ رہا تھا سورج بھی اب نکل آیا تھا لیکن اب اس جلال میں نہ تھا بارش اور سورج کا انتزاج مجھے نہ جانے کیوں بھاتا تھا موسم کی چاشنی دل میں سموتے ہوئے میں سادیہ سفیر کے قتل کے بارے میں سوچ رہا تھا جناب وہ مقتولہ کا شوہر سفیر احمد آیا ہے ایک کانسٹیبل نے اندر داخل ہو کر اطلاع کی بجواؤ سے میں نے سگرٹ ایش ٹرے میں بھجاتے ہوئے کہا اور اپنے دراز سے چونگم نکال کر مو میں ڈال لی سفیر احمد اندر داخل ہوا میں نے اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا اس کا اجڑا ہوا ہلیا اس بات کا شاہد تھا کہ بیوی کی اچانک موت نے اسے توڑ پھوڑ دیا تھا سفیر صاحب ہم آپ کے غم میں برابر کے شریک ہیں اور آپ کو یقین دلاتے ہیں کہ کاتل جلد ہی ہماری گرفت میں ہوگا میں نے اسے تسلی دی اب کاتل پکڑا جائے یا نہ کیا فرق پڑتا ہے میری بیوی تو دنیا میں واپس نہیں آ سکتی نہ اس نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ آپ کو کسی پر شک ہے کسی سے آپ کا جھگڑا یا آپ کی بیوی سے کسی کی دشمنی ایسا کچھ بھی نہیں تھا ہماری زندگی بہت پرسکون تھی لیکن ہمیں یہ پتا چلا ہے کہ آج کل آپ دونوں کے درمیان تعلقات اچھے نہیں تھے چھوٹے موٹے جھگڑے میاں بیوی میں ہوتے ہی ہیں اور لوگوں کو تو عادت ہوتی ہے ایک کی دس لگانے کی اب وہ تھوڑا غصے میں تھا آپ کہاں تھے کل رات آپ کو پتہ ہے میں ابھی ابھی لاہور سے آ رہا ہوں پچھلے دو دن سے لاہور میں ہی تھا اور میرا کل شام واپس آنے کا ارادہ تھا لیکن جیسے ہی کل سون کی کال آئی میں سب چھوڑ کر بھاگا چلا آیا لاہور کہاں ٹھہرے ہوئے تھے آواری ہوتل کمرہ نمبر چار سو دو اس نے بتایا کچھ مزید تفتیشی سوالات کے بعد میں اس سے بولا سفیر صاحب معافی چاہتا ہوں آپ کو تھوڑی سی زہمت اور دیں گے آپ کے فنگر پرنٹس اور ڈین اے کے سیمپل لینے ہوں گے میں ہر طرح سے تعاون کے لیے تیار ہوں میں پولیس کے طریقہ یا تفتیش سے بخوبی واقف ہوں پھر میں نے اسے ایک کانسٹیبل کے ساتھ بھیج دیا یاسر ایک تو سادیا کے موبائل ریکارڈز نکلواو اور دوسرا سفیر کی موبائل کی کل رات کی لوکیشن بھی ٹریس کرواو جی بہتر قریب تین بجے مجھے سادیا کے موبائل ریکارڈز مل گئے ووٹس ایپ ریکارڈز سے پتا چلا کہ وہ کسی اور کو پسند کرتی تھی اور سفیر سے طلاق لے کر اپنے محبوب سے شادی کرنا چاہتی تھی دوسرا سفیر کے موبائل لوکیشن سے پتا چلا کہ کل ساری رات موبائل لاہور ہوتل میں ہی تھا سر یہ تو بہت آسان ہو گیا سفیر کے علم میں یہ بات آ گئی کہ اس کی بیوی کسی اور سے محبت کرتی ہے اور اس سے طلاق لینا چاہتی ہے اس نے غصے میں آ کر اپنی ہی بیوی کے قتل کا پلان بنایا اپنی موجودگی دوسرے شہر میں ظاہر کی رات کے اندھیرے میں گھر میں داخل ہوا بیوی کو قتل کیا اور واپس لاہور چلا گیا اور ہمارے اطلاع کرنے پر پھر سے واپس آ گیا قتل ایک ڈکیتی لگے اس لیے اس نے توڑ پھوڑ کی اور تجوری سے پیسہ نکالا اور کہیں چھپا دیا میرے اسسٹنٹ یاسر نے اپنے ذہن کے مطابق سارا کیس حل کر دیا یار ایک تو تم بہت جلدی ہی نتیجہ نکال لیتے ہو پہلے کہہ رہے تھے کہ چھوڑ ڈکیتی کی نیت سے آیا اور قتل کیا اب کہہ رہے ہو سفیر نے قتل کیا تفتیش کا اصول ہے جب تک پکا ثبوت ہاتھ نہ لگے کوئی بھی نتیجہ نہ نکالو ایسا کرو لہور کے جس ہوتل میں سفیر ٹھہرا ہوا تھا وہاں کی لوبی اور جس فلور پر سفیر کا کمرہ تھا اس فلور کے برامدے کی سی سی ٹی وی فوٹیج حاصل کرو ہوتل والوں کو بولو کہ رات گیارہ بجے سے صبح نو تک کی فوٹیج چاہیے سفیر کے بیان کے مطابق وہ رات گیارہ بجے ہوتل میں واپس گیا تھا اور سیدھا اپنے کمرے میں جا کر سو گیا رات دو بجے کے قریب اس نے کھانا آرڈر کیا پھر صبح کلسون کے اطلاع کرنے پر سوہ آٹھ بجے ہوتل سے نکلا ساجد تم سادیا کے محبوب کے بارے میں پتہ لگاؤ کیا کرتا ہے کہاں اٹھتا بیٹھتا ہے اور کوئی پولیس ریکارڈ ہے یا نہیں میں نے ایک اے ایس آئی ساجد کو ہدایات دی اور پھر ایک خاص بات پر غور کرنے لگا مجھے کچھ گربر محسوس ہوئی دو گھنٹے بعد ساجد نے فون کیا اور بتایا سر سادیا کے محبوب کا تو اچھا خاصا پولیس ریکارڈ موجود ہے اس کا نام کاشف ہے دو بار پہلے بھی فراڈ اور بلیک میلن کے کیس میں جیل کار چکا ہے فون ریکارڈ سے پتا چلتا ہے کہ وہ سادیا کو بھی آج کل بلیک میل کر کے کافی رقم ہتیا چکا تھا کہیں ایسا تو نہیں کہ اسی نے قتل کیا ہو ساجد نے اپنے دو گھنٹے کی تفتیش کا ریزلٹ بتایا بہت خوب ساجد اٹھا لو اس کو میں نے خوشی سے ساجد کو ہدایت دی ایک گھنٹے کے بعد کاشف اب میری نظروں کے سامنے کھڑا تھر تھر کام پر رہا تھا سر میں نے سب برے کام چھوڑ دیا ہیں اب تو میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا میں سادیا سے سچی محبت کرتا تھا اس نے غمزدہ آواز میں کہا وہ تو ہم پتا چلا لیں گے کہ تم سادیا سے کتنی محبت کرتے تھے اور محبت سادیا سے تھی یا اس کی دولت سے ڈال دو اندر اس کو میں نے ساجد سے کہا ساجد نے اسے گریبان سے پکڑا اور گھسیٹا ہوا حوالات میں بند کر دیا اسی وقت لاہور کے ہوتل سے سی سی ٹی وی کی فٹیج بھی آ گئی گیارہ بجے سفیر ہوتل کی لابی میں داخل ہوتا نظر آیا اور لفٹ کی طرف بڑھا اس کے بعد دوسری ویڈیو میں اپنے کوریڈور کی لفٹ سے نکلتا نظر آیا اور اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا رات دو بجے کے قریب ایک ویٹر اس کے لئے کھانے کا آرڈر لے کر آیا اس کے بعد وہ ساری رات کمرے سے باہر نہیں نکلا سوہ آٹھ بجے تیزی سے وہ کمرے سے باہر نکل کر لفٹ کی طرف بڑھا یعنی یہ ویڈیو سفیر کے بیان کی تصدیق کرتی ہے میں نے ویڈیو دیکھنے کے بعد یاسر سے کہا سفیر تو لاہور میں موجود تھا اور رات گیارہ بجے کے بعد اپنے کمرے سے باہر نہیں نکلا اس کا مطلب ہے کہ وہ قاتل نہیں ہو سکتا یاسر بولا لیکن کسی کو قتل کے لئے ہائر کر سکتا ہے کوئی قرائے کا قاتل چند پیسوں کی خاطر بہت صفائی سے قتل کر سکتا ہے میں نے کہا سر پوسٹ مارٹم ریپورٹ آ گئی ہے ساجد نے ریپورٹ میرے ہاتھ میں پکڑاتے ہوئے کہا کوئی خاص بات مرنے سے کچھ دیر قبل سادیہ کے ساتھ زیادتی کی گئی ہے یعنی ریپ ہوا ہے کیا کیس پیچیدہ ہو گیا تھا ڈاکٹر شفیق نے بتایا کہ قتل تقریباً تین سے چار بجے ہوا اور قتل پیٹ میں چاکو مار کر کیا گیا ہے چاکو پر کوئی فنگر پرنٹس نہیں ملے سفیر اور کاشر دونوں کا ڈی اینے سیمپل لیب بھیجواؤ جس کے بھی میچ ہوئے سمجھو وہی قاتل ہے اچانک مجھے ایک خیال نے چونکا دیا اور میں نے یاسر اور ساجد کو ایک آدمی کا پتہ دیا اور کہا اس کو اٹھا لاؤ وہ دونوں چونک اٹھے اور ایک دوسرے کی شکل تکنے لگے اس کو پکڑ کر لاؤ اور ڈی اینے کرواؤ آج رات تک مجھے یہ کیس ختم کر کے گھر جا کر آرام سے ابن سفی کا کوئی جاسوسی ناول پڑنا ہے میری آواز میں جوش اور خوشی کی ملی جولی کیفیت تھی تقریباً تین گھنٹے بعد مجھے ریپورٹ ملی کہ ڈی اینے میچ ہو گیا ہے رات کے دس بج رہے تھے بارش کی بوندیں دن بھر کی تھکن اتار کر اب پھر سے زمین کی طرف نکل مکانی کر رہی تھی سفیر کاشف اور ایک اور آدمی میرے سامنے کھڑے تھے میں نے پیکٹ سے ایک سگرٹ نکالا اور لبوں کے درمیان پھسا کر جیب سے لائٹر نکالا آگ کا شولہ ہوا میں جھول گیا اور لائٹر کی موسیقی نے جلترنگ بکھیرا ایک کش لینے کے بعد میں نے خاموشی توڑنے کا فیصلہ کیا اور کہانی سنانی شروع کر دی تو کہانی کچھ ایسے ہے کہ بطور میاں بیوی سادیا اور سفیر کے کچھ اچھے تعلقات نہیں تھے ایسے میں سادیا کو کاشف ملا اور دونوں میں دوستی اور پھر محبت ہو گئی اس بات کا سفیر کو پتا چل گیا اور اس نے سوچا کہ کیسے اس معاملے کو نمٹایا جائے پھر اچانک سفیر کو کچھ کام سے لاہور جانا پڑا اور وہ سادیا کو اکیلا چھوڑ کر تین دن کے لیے لاہور چلا گیا دوسری طرف سادیا کاشف کی حقیقت بھی جان چکی تھی کہ وہ اس سے محبت کا کھیل کھیل کر صرف پیسہ بھٹو رہا ہے سفیر کے پاس بیوی کی بے وفائی کو لے کر قتل کرنے کی وجہ تھی اور کاشف کو اس بات کا ڈر کہ کہیں سادیا پولیس کو سب بتا کر پھر سے اسے جیل نہ بھیجوا دے ہمارا شک دونوں پر تھا لیکن پوسٹ مارٹم ریپورٹ نے سارے کیس کا روخی تبدیل کر دیا پوسٹ مارٹم کی ریپورٹ کے مطابق مرنے سے پہلے سادیا کے ساتھ زیادتی کی گئی اور قاتل کا ڈی اے سادیا کے ناخونوں میں مل گیا اور وہ سفیر اور کاشف کے ڈی اے سے بلکل بھی میچ نہیں ہوتا تھا تو کس سے میچ ہوتا تھا وہی راڈو گھڑی والا نوجوان بولا جس نے مجھے قاتل کی گھر میں داخل ہونے کا وقت ساڑھے تین بجے بتایا تھا آپ سے زہیر صاحب میں نے مسکرا کر کہا اور سب اچھل پڑے سب سے پہلے میرا شک سفیر پر تھا ایسے قتل میں زیادہ تر شوہر ہی قاتل ہوتے ہیں لیکن سفیر صاحب سارا وقت ہوتل میں اپنے کمرے میں موجود رہے بلکہ رات دو بجے کے قریب بیٹر سے کھانا بھی منگوایا جو اس بات کا پختہ ثبوت تھا کہ وہ قتل کے وقت شہر سے دو سو کلومیٹر دور دوسری شہر میں موجود ہیں پھر میرا شک کاشف کی طرف گیا وہ سادیا کو بلیک میل کر رہا تھا اور بدلے میں سادیا نے اسے پولیس میں جانے کی دھمکی دے دی تھی وہ بھی سادیا کا راستہ صاف کر سکتا تھا لیکن ہمیں کاشف کا اس رات سادیا کے گھر میں موجود ہونے کا کوئی بھی ثبوت نہیں مل سکا ایسے میں میرا شک ایک تیسرے آدمی یعنی زہیر کی طرف گیا میں اس کی گردن پر کچھ زخم اور دائیں ہاتھ میں بندی گھڑی دیکھ چکا تھا کانچ کے ٹوٹنے سے مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ جو بھی گھر میں داخل ہوا وہ لیفٹ ہینڈ ہے لیفٹ ہینڈ لوگ اکثر گھڑی دائیں ہاتھ میں باندھتے ہیں تاکہ لکھنے میں مشکل نہ ہو میری بات ختم ہونے پر سفیر زور سے چلایا کمینے تُو نے میری بیوی کو مار دیا میں تجھے زندہ نہیں چھوڑوں گا سفیر نے غصے سے زہیر کا گریبان پکڑ لیا سفیر صاحب چھوڑیں اس کو اور اصل مجرم کو پکڑیں میں نے مسکرا کر کہا اصل مجرم ابھی تو آپ نے کہا ہے کہ ڈین نے اس خبیص زہیر سے میچ ہو گیا اب کی بار سفیر کے لہجے میں حیرانی تھی میں نے یہ ضرور کہا کہ ڈین نے میچ ہوا اور اسی لیے پکڑا گیا لیکن یہ بالکل نہیں کہا کہ قتل بھی اسی نے کیا ہے آپ کہنا کیا چاہتے ہیں تو پھر قتل کس نے کیا سفیر نے الجھن بھرے انداز میں پوچھا قتل تو بلا شبہ آپ ہی نے کیا ہے سفیر صاحب میں نے سگرٹ کا کش لگاتے ہوئے بے فکری سے کہا کیا کمرہ ایک اونچی آواز سے گونج اٹھا کیا مطلب ہے آپ کا آپ جانتے ہیں کہ میں کل رات لاہور میں موجود تھا آپ نے سی سی ٹی وی کی ریکارڈنگ بھی دیکھی ہوگی آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ رات دو بجے میں نے اپنے لیے کھانا منگوایا تھا بیٹر نے مجھے دیکھا تھا وہ گواہی دے گا سفیر اپنی صفائی پیش کرنے لگا بلکل جناب آپ کی سب باتیں صحیح ہیں پھر بھی میں یہی کہوں گا کہ قتل آپ نے ہی کیا ہے کیا بکواس ہے یہ کبھی کہتے ہو ڈین اے زہیر کا میچ ہوا پھر کہتے ہو میں ہوتل میں موجود تھا اور اب یہ کہہ رہے ہو کہ قتل بھی میں نے ہی کیا ہے میں ایک وقت میں دو مختلف جگہوں پر کیسے موجود ہو سکتا ہوں لگتا ہے نشا کیا ہوا ہے ڈی ایس پی صاحب نے اب سنیں سفیر صاحب سفیر صاحب کو اپنی بیوی کی بے وفائی کا پتہ چل چکا تھا لیکن وہ اسے طلاق نہیں دے سکتا تھا ایسا کرنے میں کمپنی کے پچاس فیصد شیر سے دستبردار ہونا پڑتا جو انہیں گوارہ نہیں تھا ایسے میں انہوں نے ایک زبردست پلان بنایا دو ساتھی اپنے ساتھ ملائے پلان کے مطابق ان کا ایک ساتھی ان کے کپڑے پہن کر ان جیسا ہلیا بنا کر کل رات نو بجے ہوتل میں داخل ہو کر ان کے کمرے میں چلا گیا چابی وہ اس کو پہلے سے ہی دے چکے تھے مزید ثبوت پکا کرنے کے لیے اس نے رات دو بجے کچھ کھانے کا آرڈر بھی دے دیا تاکہ سب یہی سمجھیں کہ سفیر صاحب ہوتل کے کمرے میں موجود تھے جبکہ دوسرے دن ان کا ایک اور دوست انہیں اپنی گاڑی میں لاہور سے فیصلہ آباد لے آیا سارا راستہ گاڑی میں وہ پچھلی سیٹ پر لیٹے رہے کہ ٹول پلازا کے کسی بھی سی سی ٹی وی کی زد میں نہ آ جائیں بڑی ہوشاری سے قریب ہی کہیں گاڑی کھڑی کی گھر کی پچھلی طرف کا پلوٹ خالی ہے یہ وہاں سے دیوار پھلان کر اندر آئے اور کھڑکی کھول کر بیڈروم میں داخل ہو گئے مین دروازے کا انتخاب اس لیے نہیں کیا کہ کہیں کوئی ان کو آتے جاتے دیکھ نہ لے ان کے داخل ہونے سے پہلے ہی زہیر اپنا کام کر کے جا چکا تھا اور سادیا بھی ہوش تھی سفیر سمجھا کہ سادیا سو رہی ہے اور پیٹ میں چاکو کا زوردار بار کر کے اپنی ہی بیوی کا قتل کر دیا پھر بارداد کو ڈکیتی کی شکل دینے کے لیے تجوری کھولی پیسہ نکالا سمان ادھر ادھر بکھیرا لاش کو زمین پر رکھا اور اسی رستے سے باپس چلا گیا یہ سب کام انہوں نے دس منٹ کے اندر اندر کیا سفیر اتنا گھبرایا ہوا تھا کہ شاید اس نے داخلی دروازے کی طرف دھیان ہی نہیں دیا ورنہ اسے معلوم ہو جاتا کہ کوئی اور اس سے پہلے گھر میں کانچ توڑ کر داخل ہوا تھا اتنا کہہ کر میں خاموش ہوا اور اب سفیر کی شکل پر ایک رنگ آ رہا تھا تو دوسرا جا رہا تھا تو اس بزرگ نے چار بج کر دس منٹ پر گھر سے باہر نکلتے کسے دیکھا تھا یاسر نے تجسس سے پوچھا وہ میں تھا زہیر بول پڑا اس کا چہرہ ابھی بھی نیچے جھکا ہوا تھا اس نے پہلی بار اس کاروائی میں اپنی زبان کھولی تھی مجھے پتا تھا کہ سفیر دوسرے شہر گیا ہوا ہے اور سادیا اکیلی ہے میرا اکثر سفیر سے جھگڑا ہوتا رہتا تھا اور سادیا بھی مجھے پسند نہیں کرتی تھی سفیر کو شک تھا کہ میں اپنی بالکونی میں بیٹھا ان کی حرکات کو دیکھتا ہوں سادیا پر گندی نظر رکھتا ہوں اس لیے میں نے سوچا کہ آج کی رات اچھا موقع ہے سادیا اکیلے ہے میں اپنی بیزتی کا بدلہ لے سکتا ہوں اس لیے تقریباً دو بجے میں غلط ارادے سے کانچ توڑ کر گھر میں داخل ہوا اسی ٹائم اچھی خاصی بارش ہو رہی تھی اس لیے مجھے یقین تھا کہ کوئی بھی مجھے نہیں دیکھ سکے گا اور نہ ہی کانچ کے ٹوٹنے کی آواز کوئی سن سکے گا میں چہرے پر نکاب کر کے گھر میں داخل ہوا جیسے ہی میں کمرے میں داخل ہوا تو دیکھا کہ سادیا جاگ رہی تھی مجھے دیکھ کر وہ ڈر گئی اور سمجھ گئی کہ میں کس نیت سے گھر میں داخل ہوا ہوں کافی تگو دو کے بعد میں اپنا مقصد حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا زبردستی اور میری مار پیپ کی وجہ سے سادیا بے ہوش ہو گئی اور میں اپنا کام پورا کرنے کے بعد تقریباً اڑھائی بجے واپس چلا گیا اڑھائی بجے گھر سے نکل گئے تو دوبارہ گھر میں کیوں داخل ہوئے اس دوران میرے چہرے سے نکاب ہٹ گیا تھا اور سادیا مجھے پہچان گئی تھی اسی ڈر سے کہ کہیں وہ پولیس کو میرے بارے میں نہ بتا دے میں چار بجے دوبارہ گھر میں داخل ہوا سوچا کہ سادیا کی فوٹو بناؤں گا تاکہ وہ اپنی زبان خاموش رکھے اور پولیس کو میرے بارے میں کچھ نہ بتا سکے لیکن جیسے ہی میں گھر میں داخل ہوا اس بار سارا منظر ہی تبدیل ہو چکا تھا برائنگ رون میں سمان بکھرا پڑا تھا سادیا کی لاش زمین پر تھی میں ڈر گیا کہ کہیں سادیا کے قتل کا الزام مجھ پر نہ لگ جائے اس لیے گھر سے بھاگ گیا اتنا کہہ کر زہیر پھوٹ پھوٹ کا رونے لگا لیکن آپ کے پاس کیا ثبوت ہے کہ میں رات کو واپس آیا اور اپنی بیوی کا قتل کیا سفیر ایک دن سے بولا میں نے ہوتل کی الیکٹرونک چابی اس کو دکھائی یہ الیکٹرونک کارڈ کی شکل میں تھی جیسا کہ آج کل بڑے بڑے ہوتلوں میں لوگ کھولنے کے لیے کارڈ کو صرف لوگ سے ٹچ کرنا ہوتا ہے اور لوگ کھل جاتا ہے ہوتل والے ہر گیسٹ کو دو کارڈ دیتے ہیں اگر ایک گم جائے تو دوسری کارڈ سے لوگ کھولا جا سکے ایک کارڈ تو سفیر اپنے ساتھی کو دے چکا تھا جبکہ دوسرا اس کی جیب میں موجود تھا یہ الیکٹرونک کارڈ ہمیں آپ کی گھر کی پچھلی طرف سے خالی پلوٹ میں ملا ہے جب آپ قتل کرنے کے بعد دیوار پھلان کر بھاگے جا رہے تھے اسی دوران آپ کی جیب سے گر گیا اور آپ کو خبر نہ ہو سکی آپ کے انگلیوں کے نشانات بھی ہیں ہوتل کارڈ دیکھ کر وہ بیچارگی کے ساتھ شرمندگی کے عالم میں میری طرف دیکھنے لگا اسی لمحے ایک کانسٹیبل آگے بڑھا اور سفیر اور زہیر کو حوالات کی طرف لے گیا سفیر کے پاس اب کہنے کو کچھ نہیں بچا تھا اور میں نے کھٹکی سے باہر برستی بارش کو دیکھ کر اپنا سگرٹ ختم کرتے ہوئے یہ سوچنے لگا کہ بارہ گھنٹوں میں قاتل ہم نے پکڑ لیا تھا اور اب جا کر گھر ابن سفی کا کونسا نابل پڑھوں گا موسیقی موسیقی